اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 156 جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم سورہ علی عمران کی آیت نمبر 29 سے 30 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یادو کل کے سبق میں 155 میں کافروں کو مومنوں کے مقابلے میں دوست نہ بناو کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور آج 156 میں احوال آخرت کا بیان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر کے حوالے سے آیات کا ذکر آئے گا تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ علی عمران کی آیت نمبر 29 سے 30 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قل ان تخفو ما في صدوركم او تبدوه يعلمه اللہ ويعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ على كل شيء قدیر یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبینه أمدا بعيدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوْحٌ بِالْعِبَادِ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پالے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو عرضو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی اور اللہ تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے مقتصر تشریح ان آیات میں واضح کیا گیا کہ انسان اپنی جی کی بات ظاہر کرے یا پوشیدہ رکھے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے روز قیامت انسان کے تمام ظاہر و پوشیدہ عامال اس کے سامنے آ جائیں گے گناہگار انسان اپنے نام عامال سے دور بھاگنا چاہے گا اللہ تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے اسی لئے آخرت میں ہونے والے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ بندے اس دن کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز حشر محشر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے ہم سب کو اللہ پاک اور ہم سب کی مغفرت فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوسر سے ہم سب کو اللہ پاک پانی پلا دے یا اللہ ہم سب کو اللہ پاک معاف فرمائے اور ان آیات کو سمجھنے کی اور اس کو گھر گھر پہنچانے کی اللہ ہم سے کام لے لے حضی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ ہمارا سبق نمبر 157 ہوگا جس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا ذکر کریں گے جس میں اللہ تعالی کی محبت اتباع رسول سے حاصل ہوگی کے حوالے سے آیت کا ذکر آئے گا آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ